اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بہو غیسری ناظرین جیسا کہ پی ڈی ایم کے اختلافات کی خبریں آپ نے سن لی اور ان کی اختلاف کی جو لڑائی تھی وہ بھی میڈیا تک پہنچ گئی ہے لیکن اب مریم نواز نے ایک اور بھیگ مانگی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان کے ان اداروں سے جو کافی اثر رسوخ رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں اور ایک نیا جو ہے وہ پینڈورا بوکس کھولنے کی کوشش کی ہے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی بھی کوشش کی گئی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب تک جو مریم نواز جو جھوٹوں کی نانی ہیں جو مشہور ہیں اپنے جھوٹوں کے حوالے سے بھی لیکن زندگی میں انہوں نے ایک ہی بات جو ہے وہ بڑی ہی اچھی کی سچ بولا کہ آہا آہا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے اور وہ واقعی لڑائی ہوئی ہے اس پر بات کریں گے پھر ایمان خان صاحب کی تین اہم ترین ملاقاتیں جو ہیں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے اور بڑے فیصلے لیے گئے ہیں اس پر بات کریں گے اور ساتھ میں ہی اور اہم تین جو ایشوز ہیں ان کے پر بات بھی کریں گے لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جناب وہ کون سے عوامل ہیں وہ کون سے محرکات ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں ایک تو لڑائی ہوئی ہے اور اس کے بعد مریم نواز نے دیل کی کوشش کی ہے یا بھیگ مانگی ہے اس کے پر بات کرتے ہیں اب مریم نواز نے ایک ٹوئٹ کیا انہوں نے کہا کہ جناب جو عمران خان صاحب ہیں وہ دن و دن کمزور ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب کا جو متبادل ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ جو ہے کل کا دن آپ کا برا گزرا تو طویل خاموشی کے بعد انہوں نے اپنی خاموشی توڑی انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ایک متبادل تلاش کیا جا رہا ہے یعنی کہ ڈھائی سال ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کا متبادل جو ہے وہ تلاش نہیں ہو سکا اور اب جب پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑی پی ڈی ایم میں آپس میں دست و گربان ہوئے تو یہ کہنے لگے کہ متبادل تلاش کیا جا رہا ہے وہ کیوں کہہ رہی ہیں اس کی کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو امید لگائی رکھیں کیونکہ جب تک یہ لوگوں کو امید نہیں لگائیں گے جب تک یہ لوگوں کو ٹرک کی بطی کی پیشنے لگائیں گے تب تک جو ہے لوگ پھر ان کی باتوں پر یہ لوگ یقین نہیں کریں گے اب لوگ اس جانب چل پڑے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کا متبادل تلاش کیا جا رہا ہے دیکن انہیں اپنا متبادل لذہ نہیں آ رہا یہ خود اپنے آپ کے اہل نہیں سمجھتے اور اب انہوں نے یعنی کہ متبادل کون تلاش کر رہا ہے پاکستان کی فوج تلاش کر رہی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے عمران خان خلاف یعنی کہ وہ پھر ڈیل کی کوشش چاہتی ہیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس میں کردار ادا کرے یعنی کہ سب سے بڑا یہ جو ہے یہ الزام لگا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پر اور یہ اعتراف جرم بھی کر رہی ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے اور عمران خان صاحب کو گھر کی راہ دکھائے اب ایک ساتھ میں بہت اہم اور امپورٹنٹ جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین کل سے ایک ویڈیو کے بارے میں بہت تذکرہ ہو رہا ہے اس پر ہمارے بڑے ہی جو مہربان ہیں دوست ہیں یوٹیوبرز بھی ہیں انہوں نے اس کے پر ویڈیوز بھی کی اور پاکستان کی ٹیلیویزن پر بھی یہ بات ڈسکس ہوئی کہ شریف خاندان کے ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے اور وہ پہنچی ہے زداری تک زداری نے پھر وہ ویڈیو سنی ہے تو اس کے بعد وہ آگ بگولہ ہو گئے اور وہ ویڈیو انہوں نے ایک کلپ تھا اس میں وہ انہوں نے بھی دیا فضل امان کو لیکن یہ جو ویڈیو کی بات ہے ابھی تک اس کا کوئی اصل سورس جو ہے وہ سامنے نہیں آسکا یعنی کہ آپ افیشلی ویڈیو وہ بات جو ہے وہ سامنے نہیں آسکے لیکن جو ذرائع ہیں جو کوٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ واقعی ایسا ہوا ہے اور پیپس پارٹی کے ذرائع بھی کنفرم کر رہے ہیں اور یہاں تک ایمان کے فضل امان صاحب کے بھی جو ذرائع ہیں وہ یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں جو نواز شریف نے مریم کو ڈانٹ دیا اور حمدہ شباز کی بڑی تعریف کی پھر حمدہ شباز نے کہا ہے کہ گلانی کو ہم نے چیئر میں سرنٹ نہیں بنانا اور اسے بنایا تو ہم حیل جنوی پنجاب میں ہماری ٹکے کی حیث نہیں رہے گی پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہم وزراللہ کے لیے عثمان رزدار کو اہل سمجھتے ہیں پریزلائی کو انہیں لے کے آتے ہیں وہ انہیں لے کے آئے تو ہماری سیاسی طاقت کام ہو جائے گی اس طرح سے انہوں نے فضل ایمان کے حوالے سے بھی تعفوزات کے ظاہر کیا لیکن مریم نواز اور عثمان رزدار نے جو ہے وہ مریم نواز سے اگری نہیں کیا جس پہ نواز شریف بڑے برم ہوئے مریم پہ کہا کہ تمہاری درد تو سیاسی وین ہی اچھا نہیں ہے تم سے اچھا تو حمزہ ہے جو اچھی باتیں کر رہے ہیں پھر کیا ہوا کہ ایک موقع ایسا آیا کامیر نواز اجلاس چھوڑ کر ہی چلی گئی لیکن پھر انہیں بلائے گئے یہ بڑا ایک جو ہے آئیس ٹیم جو تھیوریز ہیں جو چیزیں ہماری گٹ میں وہ چاہ رہی ہیں لیکن جو اصل چیز ہے یہ ہے کہ مریم نواز کی جانب سے جب ساری من ترلے ہتم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اسٹیولشمنٹ کی طرف روح کرتی ہیں اب ان کے ٹویٹ میں جو عمران خان کے متبادل کا ذکر ہے وہ اس بات کی اکاسی ہے کہ وہ بڑا اعتراف کر رہی ہیں وہ چاہ رہی ہے کہ ہم اسٹیولشمنٹ کے قریب ہوں یہ ہمیشہ سے رہے ہیں لیکن اب ان اسٹیولشمنٹ جو ہے وہ مولی لگا رہی تو یہ کہتے ہیں کہ متبادل آجائے یا کوئی ٹرک کی بطی لگا لیں اب یہ آپ کے سامنے ہے اور اب ڈیل جو مانگ رہی ہیں یہ کن سے مانگ رہی ہیں یہ پاکستان کی اسٹیولشمنٹ سے مانگ رہی ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی ڈیل مانگتے نہیں ہیں یہی ڈیل ہے یہی معنی خیز باتیں جو ہیں یہی جو ہے شریف خاندان پاؤں پگڑتا ہے اب عمران خان صاحب کے تین ملاقاتیں ہیں جناب لاہور کا دورہ تھا اور بہت کم لوگوں نے اس کے پر ریپورٹ کیا لیکن اصل چیز عمران خان صاحب کے دورہ لاہور کی کیا تھی ایک تو اسمان بزدار پر مکمل اعتماد کا اظہار کرنا ان سے ملاقات کی ان اسمان بزدار صاحب کو کہا کہ دیکھیں ہمارے آدھا جو حکومت ہے وہ حادی حکومت ہماری ہمارے گزار دی ہے اب رہ گی ہیں ڈھائی سال آپ دو سال رہ گئے ہیں تقریبا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جناب سارے کام پیچھے چھوڑ دیں یہ جو آپ جو ڈیولمنٹ کا کام ہے یہ آپ نے تیز کرنا ہے ساتھ میں جو مہنگائی کے حوالے سے جو عمران خان صاحب دو ملاقاتیں گے اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن اسمان بزدار کو کہا کہ آپ نے ڈیولمنٹ پر پوری توجہ دینی ہے اور وہ جو آپ ڈیولمنٹ کے چیزیں جو کر رہے ہیں بہت ساری ہیں جو میڈیا تک نہیں پہنچی انہیں آپ نے صحیح انداز میں میڈیا تک پہنچانی ہے اسمان بزدار کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کام تو کر جاتے ہیں لیکن میڈیا میں اس طرح سے وہ امپیکٹ نہیں ڈالتے یعنی کہ وہ شعبازیاں بھی نہیں کرتے اور شعبازی جب کرنے لگے ہیں تو پھر روپیو تانے ملتے ہیں آپ تو شعباز شب بن گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکٹری سے اور آئی جی پنجاب سے بات کی گئی انہیں کہا کہ چیف سیکٹری صاحب آپ کو پولیس کی پوری مہانت ہوگی جو مافیا ہے جو مہنگائی کر رہا ہے اس کے خلاف آپ جو ہے ڈنڈا اٹھا لیں ڈنڈے کے ساتھ اس کی وہ لیٹریشن کریں کہ وہ یاد رکھیں آپ ہمیں آؤٹپورٹ دیں آپ کو ہم مکمل طور پر سپورٹ کریں گے اسمان بزدار کی سپورٹ ہوگی اسمان بزدار کو میری سپورٹ ہے آپ کو پولیس کی یاد جی صاحب بیٹھے ہیں یہ آپ جناب جانے اور جو مہنگائی کرتا ہے جو چور بزاری کرتا ہے گرام فروشی کرتا ہے سٹوک کرتا ہے پکڑ لیں اور اسے الٹا لٹکا دیں یہ امران خان صاحب اب ان کا ایک ویئن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی پوری توجہ مہنگائی کی جانا مرکوز ہے مہنگائی اور ڈیویلمنٹ کیونکہ اب جب آپ نے جانا ہے تو آپ کے پاس ڈیویلمنٹ بھی ہونے چاہیے اور آپ کے پاس ایسا سولیڈ گراؤنڈ بھی ہونے چاہیے جس سے یہ لگے کہ امران خان نے ساتھ ساتھ ڈیویلمنٹ کے مہنگائی کے کٹرول کیا اور اشیاء خورو نوش کو بھی بہت زبردست طریقے سے انہوں نے اس کو ٹیکل کیا ڈولر الحمدللہ نیچے آ رہا ہے بہت سے لوگوں نے ایک سوسی پر جانے کی پیش گئی کی تھی لیکن اب ڈولر بھی نیچے آ رہا ہے تو مصبت اشاری یہ پاکستان کی طرف سے ہیں پاکستانیوں کو مبارک بھی ہو کہ نیا پاکستان نیا ہاؤسن سکیم جو ہے وہ بھی افتتہ ہو گیا امران خان صاحب آج کر دی ہے تو وہ ایک بڑا ہی زبردست کے سمکہ انیشیٹیو ہے کہ لوگوں کو گھر ملنا شروع ہو گئے ہیں اس کے اوپر بڑی زبردست تفصیلی ویڈیو ہو سکتی ہے لیکن ابھی ہم اپنے ٹوپک پر رہیں گے اب ایک اور جو مقبولیت کے حوالے سے ناظرین یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے بڑی ہی زبردست انٹرسٹنگ چیز ہے مجھے یہ اس لیے پسند آئی کہ جناب اس کے اوپر بات کرنا اس کے اوپر پروگرام کرنا بہت ضروری تھا کیوں ڈسکا کا الیکشن ہوتا ہے جس میں امران خان صاحب کی حکومت کو تو گرا دیا جاتا ہے کہ جاتا ہے کہ یہ تو ہار گیا ہے انہیں تو ہمیں مقبولیت نہیں ہے اب آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے پھر آگے چلتے ہیں یہ کہ ہی ڈسکا جو الیکشن ہوا تھا اور ڈسکا جو جو کونسٹیوشن ہے جو کونسٹیوشی ہے وہ ڈسکا کی نول لیگ کی ہے یعنی کہ جو ہلکا ہے وہ نول لیگ کا ہے اس میں نول لیگ کا یہ سمجھنے گڑ ہے پیپلز پارٹی نے شیر کے جو جبڑا ہے وہاں سے وہ شکار واپس نکال رہا تھا یہ امان خان صاحب کر رہتے ہیں لیکن یاد ہی رکھنا ہے کہ یہ جو ہلکا ہے یہ مسلم لیگ نون کا سٹرونگ گڑ ہے اور دو اٹھارہ کلیکشن میں بھی یہاں سے امینے ان کے منتخب ہوئے تھے اب یہاں پر ایک سامنے بات جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ گیلپ پاکستان کا سروے آیا ہے اب اس میں ہلکے کے 36 فیصد عوام کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون جبکہ 32 فیصد عوام جو کہتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو ووڈ دیں گے یعنی کہ 36 فیصد اور 32 فیصد 4 فیصد کا فرق ہے اور باقی جو 4 فیصد ہیں وہ کہنے طریقہ لبیگ کو بھی دیں گے مسلم لیگ نون اور پاکستان طریقہ انصاف میں 4 فیصد کا ڈیفرنس ہے اور یہ الیکشن ابھی ہوا نہیں ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو ایک فضال قائم ہوتی ہے جو ازاد ووٹر ہوتا ہے وہ پھر اسی دن فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کل جانا تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوای ووٹر ہوتا ہے جو ہواوں کے روک کے ساتھ چلتا ہے کل جا رہا ہو یہ ایک وہاں پہ جو کمپین چلانے والا بندہ ہوتا ہے وہ بھی آخرت ایک دو دن میں یہ سارا سویپ کر جاتا ہے آپ مجھے بتائیں جو کہہ رہے تھے کہ طریقہ صاحب تو یہاں پہ نام و نشان نہیں ہے اب وہ 36 اور 32 کا ایک ڈیفرنس ہے حالانکہ گیلپ سروے آپ بشار اس کے ویقین نہ کریں لیکن اس جیسے حلقے میں گیلپ کہہ رہا ہے کہ 32 فیصل پاکستان کی جو طریقہ صاحب مقبولیت کر رہی ہے مقبولیت کے ریکارڈ ہیں جہاں پہ پاکستان مجھے لیگ نون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی مارجن سجیتے ہیں وہاں پہ نیک ٹو نیک جو ہے وہ طریقہ صاحب جا رہی ہے آپ سوچیں کہ اور علاقوں میں جہاں پاکستان طریقہ صاحب کے گھڑ ہے وہاں پہ تو پھر طریقہ صاحب مسلم ریگ نون کو نڈے بھی لگنے دے گی یہ تو وہاں پہ پاکستان طریقہ صاحب جگہ بنائی ہے جہاں پہ مسلم ریگ نون کا اپنا ایک سٹرونگ ہورڈ تھا تو پاکستان میں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یہ ان تجزیہ کاروں پہ ان کالم نگاروں پہ ان وزیوہ خوروں کو یہ ایک سبق ہے کہ آپ یہ گراؤنڈ ریالٹیز چیک کریں آپ بند کمروں میں بیٹھ کے تجزیہ نہیں کر سکتے آپ کو جب گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ کس کی برتری ہے اب یہی تلہ حسین نے کیا تھا الیکشن سے پہلے سروے کرا دیا دیترین صاحب آ رہی ہے مسلم لیگ نون تو بڑے مرجن سے جیت رہی ہے لیکن اصل گراؤنڈ ریالٹیز تب نکلی تب پاکستان طریقے کے ساتھ یہ سیٹ جیت گئی اب الیکشن جو ہے وہ محتل ہو گیا ہے دوبارہ اس کا ری الیکشن ہوا ہے لیکن سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے اگر تو ان جو پولنگز ہیں جہاں پہ دانلی بیس کے قریب پولنگ ہے اگر وہاں پہ دوبارہ الیکشن کا حکم دیا گیا تو پاکستان طریقے کے ساتھ آرام سے یہ سیٹ نکال جائے گی اپنا بہت سارا اخیار رکھے گا مجھے ازاد اللہ حافظ پاکستان زندہ